آوائل میں اس کمیٹ پٹ پہ وہ پورا نہیں اترے اور ان کو دیکھتے ہیں ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ ایسٹویشن کے جو نمائندگان ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے رہے مطالبہ بھی کرتے رہے گزارش بھی کرتے رہے پریشر بھی ڈیولپ کرتے رہے لیکن تاجر تنظیموں کے جو جو انہوں نے کال کیے تھے جو حید و پیوان کیے تھا اس پہ مل درامت نہیں کر رہے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خدشہ آتا کہ شاید پبلک ٹرانسپورٹ ایسٹ ایسٹویشن بھی جو اس پہ مل درامت نہ کرا سکے فرائیڈے کو یہی پر آپ کے سامنے میں نے اس بات کا احتراف کیا تھا خوشی کا اظہار بھی کیا تھا اور خود میں وزٹ کر کے آئے تھا مارکیٹ کے ایس او پیس فرائیڈے کو ہمیں کوئی بہتر نظر آئے چونکہ مارکیٹ بھی بنتی اس کے بعد بھی بہتری آئی ہے تاجر تنظیمیں بھی اب چونکہ ان کو احساس ہے کرونا تیزی سے پہل رہے اور لوگوں کے ہمواد بھی واقع ہو رہے ہیں وہ بھی اب احتیاط کر رہے شہری علاقوں میں ہمارے پبلک بھی بہتر ہے احتیاط ان کا اس کو مدنے نظر رکھتے ہوئے جو ٹرانسپورٹ ایسٹویشن ہے انہوں نے بھی یہی کمیٹمنٹ کی ہے لہٰذا ان کی اس کمیٹمنٹ کی بنیاد پر کنڈیشنل پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس میں ایس او پیز ہوں گے وہی کہ ون ایک سٹیٹ چھوڑ کے وہ سواری جو ہے وہ ساتھ بٹا سکیں گے ماسک کا استعمال ہوگا سنیٹائزر تمام جو ویکلز ہیں بسز ہیں اور جو وینز ہیں ان میں وہ اویلیبلیٹری کا پابند ہوں گے خود بھی جو ڈرائیور ہے کلینر ہے وہ اس ایس او پی کا پابندی کریں گے اور جو اس میں پیسنجر ہے وہ بھی اس پہ عمل درامت کریں گے ٹیکسی کارز میں جو ہیں صرف تین جو سواری ہیں وہ اس میں ٹرائول کر سکیں گے اس سے زیادہ پر پابندی ہوگا اگر کوئی وائلیشن کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ گاڑی جو ہیں چالان ہوگا اسی طرح جو اٹارہ سٹیٹر وینز ہیں اس میں دس سے زائد سواری کوئی بھی ڈرائیور وہ نہیں بٹا سکے گا اور جو بڑے ٹرانسپورٹ بسز ہیں ان میں ایک سٹیٹ چھوڑ کیے چونکہ بڑی بسز ہوتی ہیں اس میں گنجائش ہوتی ہے تو اس بنیاد پہ ان کے روزگار کا مسئلہ ہے انٹر دسٹرک انٹر پرومیشنل جتی بھی پرپلک ٹرانسپورٹ ہے وہ پرمیشن ہم نے گرانٹ کر دی ہے اخلاقی طور پر پہ پہلے ہی تمام پہ بات کر رہے تھے میڈیا بریفنگ دے رہے تھے اور کہا کہ صوبے میں پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے یہاں اعلان کیا گیا ہے ان کے جانب سے دو مہ بعد لجستان حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی ہے اور مزید کہا ہے علیاقت شہوانی نے کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کے دوسرے مرحلے میں کافی شبوں میں نرمی کی گئی ہے اور اسوپیز پر عمل درامت ضروری ہوگا